یہ جو چند باتوں میں صدق کرنے چلا ہوں یہ نوٹ کر لیجے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی میری بات سنے گا اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اربابِ حل و عقد ہیں ان کے کانوں پر بھی جون ہی گئے گی مجھے کوئی امید نہیں لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جو میں تجیز کر رہا ہوں اس صورت حال میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے امریکہ نے بہت زیادہ بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس نے اپنی سلیمی جنگ کو پاکستان کے اندر ٹھوس کر اور پاکستانیوں سے یہ باور کرا لیا گیا یہ ہماری جنگیں حالانکہ کہا تھا حملہ کرتے ہوئے وہ تو جو بھی جو کچھ آپ کو معلوم ہے جو ہمارے مشرف سے مقالبہ ٹیلی فون پر ہوا تھا اس میں ایک ٹیلی فون کی دھمکی کے اوپر جو ہے وہ پتہ سے کی طرح بیٹھ گیا دھمکی میں مر گیا کہ نباب نمر تھا دھمکی میں مر گیا ختم اور سولہ سکمبر دو ہزار ایک کو میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں موپر کہتر آیا ہوں جبکہ وہاں کچھ علماء کا کچھ صوفیاء کا انہوں نے اجلاس بلایا تھا مجھل نمرو کیسے بلا گیا تھا میں نے کہا وہاں میں نے کہا اگر آپ حصد امریکہ کے ساتھ لیں گے یہ عدل اور انساق کے مسلمہ حصولوں کی خلاف بغاوت ہیں جرم ثابت نہیں ہے کسی کا جرم ثابت نہیں کیا اسامہ کا جرم ثابت ہے ثابت کرو ملہ عمر کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہمیں ثموت دو ہم پکڑ دیں گے وہ بارہ بیمان ہیں لیکن ہم اسے اس طرح کام کے لئے اجازت نہیں دے سکتے but give us the evidence نہیں طالبان کا کوئی evidence ہے پھر یہ اسنی بڑی سزا کس بات کی کونسے حصول ہیں یہ نمبر دو اگر آپ نے اس وقت امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف تو یہ غیرت اور حمیت کا جناسہ نکلنا جو علی بات ہوگی طالبان کی حکومت کو اپنے سپانسر کیا تھا طالبان کا ہمارے پاس ملہ غیف اسلام آباد میں زمین بیٹھا ہوا تھا اور ایس دھمکی کے اوپن پتاسے کی طرف بیٹھ گئے غیرت مام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے غیرت رحمیت میں کوئی شہر ہے اور آخری بات مجھے کہی تھی یہ اللہ کے خلاف مغاوت چکتا اللہ کے دین کے خلاف مغاوت ہوگی کہ ایک مسلمان ملک پر ایک کافر حکومت کی حملے میں اس کی بدل کی جائے کہا رہے گا اسلام ہوا یہ جو بھی کچھ تو مسلمان ملک تھا اور وہ جو کچھ بھی ہیں کافر حکومت ہے وہ ان کی مدد کرنا یہ تو گویا کہ اللہ کے خلاف مغاوت ہے اور میں نے کہا تھا ہی جو آپ کہہ رہے نہیں ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارے ایٹرمی کا اساس آدھات محفوظ ہو جائیں گے اور یہ کہ ہمارا کہنے میں کچھ نہیں ہوگا یہ صرف سوہن خواب ہے بلکہ ان قریب آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا اس لئے کہ اس سے پیسے جو ہے یہ در حقیقت تین جنس معابلہ نہیں ہے اس کے پیچھے یہود اور یہود ہی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے انیس سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد انہوں نے جو اپنا جیشن منایا تھا فتح ہوئی تھی بہت بڑی بہت بڑی فتح پیلس میں جیشن منایا اور وہاں بن گوڑیون جو پہلا وزیر آزم تھا اس پاکستان کا اسے تقریر کی تھی ہمیں کسی عرب ملک تھے کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمیں خطرہ آگے رہے مصور پاکستان سے حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک نہیں تھا تو آج تو ایٹمک ہے آج تو امریکہ کا جو ہستیش شدہ معاملہ انہوں نے نور کر لیجئے کسی صورت میں بھی پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کر کے اور کر سکتے ہیں اب تو ہمارے ہاں وہ اس طریقے سے گھس گئے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں صورتہ ملی اسرائیل میں آیا ہے جاسور خلالت نیار وہ تو بسکیوں کا گھس گئے آج تو گھس گئے آج روز خبر آتی ہے فلاں کھار پکڑے گی فلاں کھار پکڑے گی وہ کس لگے دندر آتے ہو پھٹتے ہو کہ ہاں کا قانون اپنے ہاتھ میں انہوں کو پکڑ نہیں سکتا کچھ کچھ کہہ نہیں سکتا ایک چھوٹا پیٹے گون بند رہا ہے جو امریکہ کا جو سوارت خانہ ہے اسلام آبات میں سیکرو مکانات اسلام آبات میں سیکرو مکانات پشاور سے پورا پورا پل کلتی پشاور کا لے رکھائے کے لئے اور یہ جو سیحالہ کالیج کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کلا کا ایک وفن گیا کہ ہمیں دکھاؤ کیا ہو رہا ہے نہیں 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 بلکہ داخل نہیں ہو سکتے ہماری کئی جو ائرپورٹ سے ان پر کوئی پاکستان کا آدمی کوئی بڑا سے بڑا افسر سنٹرل گورنمنٹ کا کسی کا جائے نہیں سکتا وہ سارا اُن کے پاس ہے یہ حال ہمارا ہے جو جب چاہے کہ ہمارے حال خانہ جنگی کروا دے گی یہ تو اللہ کے کوئی فضل ہو رہا ہے بہت فضل ہو رہا ہے فضل میں جو عبدی کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کی ایٹمک دانس توڑنے کیوں توڑنے انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصہ کو گرائیں گے قبط سغرہ کو گرائیں گے عالم اسلام میں ایک حیجان پیدا ہو جائے گا طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر اس وقت یہ جو حمل حکومتیں بٹھا رکھی ہیں عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونئنس کے سوا کچھ نہیں ہیں یہ تنکوں کی طرح بہت جائیں گے اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہاتھی یار ان کے ہاتھ میں آ جائے شدت پسندوں کے ہاتھ میں لہٰذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائدیس کے جندے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصا عقوبت اس اقرب گرایا جائے اس پر طوفان ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانس چھوڑنا لازم دیں یہ وہ جلد ہے ہوگا کیا یہ تو اللہ کے جو بندورے وہ ہوگا دیکھوں گا نفس ابحرام جائے